قَالَ الْمُعَلِّفُ وَالْمُفَسِّرُ مُحْسِرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي رِوایتِ عبی سعید سعاد بن مالک قَالَ سُمَّسَئِ الْنَعِدَ السَّمَاءِ اِسْتَانِ اِرْضَاءَ اَنَا بِلَجْرٍ اَحْسَنَ مَا خَلَقُ اللَّهُ اَزْدَ وَجِلَّكَ الْفُضْرِ النَّاسَ فِي الْحُسَنِ قَالْ قَالَ جَائِلَةِ الْبَدْرِ الْالَصَائِرِ الْقَوَاقِمْ فَلْمَا تِي ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا وہاں میں نے ایک انسان دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اللہ خوبصورت جیسے چاند کا مقابلہ ستارے نہیں کر سکتے ایسے ہی وہ خوبصورت تھا تو میں نے پوشی ایک کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ حدود یوسف علیہ السلام اور ان کے قوم کے کچھ بندے بھی ان کے ساتھ ہیں وَمَعَهُمَا نَفَرْ مِنْ قَوْمِهِ وَاَوْسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَا عَلَيْهِمَا حضرتِ عزیزی علی السلام سے ملاقات ہوئی سُونا صعی اللہ علی السلام سی ملاقات ہوئی حضرتِ عزیزی علی السلام سے ملاقات ہوئی جن کو اللہ پاک نے اپنی شان سے بڑا ہونشا مقام اتا فرمایا ہے فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَنِ اسَّلَامُ کیا ان نے مجھے السلام کے جواب دیا سُونا صعی اللہ علی السلام کراشا فَإِذَا أَنَ بِحَارُونَ وَنِسْفَ لِحِيَتِهِ بَيْضَا وَنِسْفَا سَوْدَا تَقَادُ لِحِيَتُهُ تُسِي بَسُرَّتُهُ مِنْ تُولِحَا فرماتی ہیں کہ میری ملاقات حضرت حالون علیہ السلام سے ہوئی ان کی عادی داڑی جو تھی وہ سفید تھی اور عادی جو تھی وہ سیاہ تھی اور داڑی مبارک کے لیے لمبی تھی کہ ان کے ناف تک آ رہی تھی تو اسی لیے یہ علماء نے فرمہ ہے کہ داڑی صرف صدود کی شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ سارے انبیاء والمرسلین کی شریعت میں ہے اور اس کا اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ داڑی کو بڑھاؤ اور موچھیں کٹاؤ لیکن احمد عربہ نے پھر اتفاق کیا کہ ایک مشت ہونا شاہی ہے ان کا اتفاق اس لیے ہے کہ حضور پاہ کی داڑی جو ایسی نہیں رکھتی تو اس سے ان نے اندازہ قائم کیا اپنی طرف سے کوئی امام نہیں کہتا یاد رکھو یہ جاہل لوگ ہیں جو احمد پہ اتراز کرتے ہیں ان کو اپنا تو بتا ہی کوئی نہیں ہے کہ ان نے خود بھی کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں تو احمد فقہات جو تھے جن کو اللہ نے چن لیا اپنے دیل کے لیے اور پھر جب احمد عربہ کا کسی بات پہ اتفاق ہو جائے نا یاد رکھیں تو وہ تو سو فی صد دلیل ہوتی کہ ان کے بعد سنت سے دلیل موجود ہے ورنہ چاروں آئیمہ کسی ایک بات پہ کہتے کٹے ہو سکتے ہیں اور خاص طور پہ ان سب آئیمہ میں سے اللہ نے جو بقام امام ابو حنیف وطا فرمایا ہے یعنی علماء نے تحقیق کی ہے آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں آج کل تینٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی کہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعی انتبہ تابعی اس کے بعد کا جو دور ہے تقریباً بارہ سو سال تک پوری دنیا میں سے اللہ فقام امام ابو حنیف وطا آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ بنو غمیہ کے اب وہ زمانے میں بنو عباس کے زمانے میں اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ میں اس کے بعد پھر حکومت غلامان میں پھر اس کے بعد مغل بادشاہوں میں تاجکستان ترکستان شمرکند بخارہ ہر جگہ بھی کہہ ہوا نہیں باتے رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑوں کروڑوں ان پر رہے ہوتے ہوں حتیٰ کہ دیکھیں امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے یعنی اپنے زمانے کے بہت جہد ہیں محدث ہیں امام پر حدیث ہیں لیکن ان کے اپنے بخارہ میں بھی فقہ انفی کی امام بخاری سے کوئی مزدہ نہیں پیتا امام ترمیدی جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد اب ترمیدی شریف آپ گھوڑ کے دیکھ لیں تو اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہو یا راوی پر بحث و سند کی وہ تو امام ترمیدی امام بخاری سے پوچھتے ہیں قال امام ابو بحمد اسماعید بخاری لیکن فقی مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں وجہ کیا دی وہ جہندہ تک میرے استاد فقہ کے اندر ماہب نہیں ہے وہ حدیث میں اور تعتین میں اور رواد کے احوال میں تو امام ہیں لیکن فقی مسائل میں نہیں اس لئے بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی ہدایت تعافی فرمائیں تمام کو کہ جب تک دیل دل میں عدب نہیں ہوگا انہوں نے یاد رکھو کبھی بھی دین بھی آئے گا امہ کا عدب حدیثین کا عدب صحابہ کا عدب یہ شیعہ کیوں مارے گئے بے عدبی کی گستاخی کی صحابہ کی اس لئے ان کا مذہبی جھوٹ بن گیا کہ تقیہ کرو تقیہ ان کے رضیق دین ہے شریعت میں متع ذنا ہے ان کے رضیق متع عبادت ہے جو عورت تین دفعہ متع کر آئے حضر حسین کا درجہ کو پہن جاتی ہے یہ مذہب ہے کوئی مذاق ہے اسی بھی یہ ایک انگریز نے کتاب لکھی دی اور نے کہا میں نے سارے مذہب کا متعلق کیا اور کتاب لکھ رہا ہوں یہ شیعہ جو ہے یہ مذہب کوئی نہیں ہے یہ تو ایک عجمی سازش ہے دین عربی کے خلاف کہ جب پوری دنیا میں دین عربی پھیل گیا انہوں نے سازش ہے عبداللہ ابن سوا پیدا ہوا اس نے پھر فرقے بنایا ایک تو رافضی کہہ رہا ہے دونوں کی بنیاد یہ ہٹیوں نے رکھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنَا تو بہرحال اللہ آپ کو بگر مجھے بھی توقع اب فرماتے ہیں کہ حضرت حارون کی ڈالی مبارک جائے وہ سرہ تک تھی وہ آدمی ہے جس کی قوم بڑا احترام کرتی تھی حضرت حارون ابن عمران مباغون فرمین قومی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فَعَذَا آنَا بِمُوسَىٰ اِبْنِ عِمْرَانِ پھر میری موسیٰ رجلن آدم گندم کون تھے کثیر الشعب آپ کے بال بہت زیادہ تھے لَوْقَانَ عَلَيْهِ قَمِيْسَانِ لَنَا فَرَشَهُ دُنَا الْقَمِيْسِ یعنی کمیز بدن میں پر بار اتنے تھے دو کمیزیں بھی پہنے تو باہر نکل آتے پیدا ہوئے قُلُوزَ بِمْجَزَبُ النَّاسِ اَقْمُ اللَّهِ بِنْ حَذَا بَلْ حَذَا اَقْرَمُ اللَّهِ بِنِ قَالَقُتُ يَعْجِبِیرُ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمی آئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں یہ غلط بات ہے محمد مدنی مجھ سے افضل ہے محمد مدنی کی شان جی ہے مجھ سے زیادہ پرلند ہے ساتھویں آسمان پہ جب گئے تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے اپنی پشت جو تھی بیت المامور آسمان کے کعبے کے ساتھ لگائی ہوئی بڑے ہی خوبصورت آدمی سے کھل تو یا جبریل من حضائے کونے کہ میں نے ابن دیکھا اپنی امت کے دو جماعتیں ہیں ان پر ایک پر جو کمیز ہیں وہ تو سفید بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سیابن رود یعنی وہ کیری کے رنگ کے ہیں جن کے کپڑے سفید تھے میری امت کے وہ میرے ساتھ بیت المامور میں داخل ہوئے اور باقی جو تھے ان کو روپ دیا گیا لیکن وہ بھی ٹھیک ہے میں نے وہاں بھی نماز پڑھی سلمہ خیلت آنا اللہ کے کعبے میں ستر ہزار فرشتہ رو تواف کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر قیابت تک ان کو موقع نہیں ملتا اتنے بڑے بڑے اس کے پتے تھے وہ اس سے ایک نہر نکل رہی تھی اس کا نام سلسبیل تھا میں انشکو منہ نہرانے اس سے پھر دو نہریں نکل رہی تھی ایک کا نام کا اوسر تھا بل آخر بھی قالو نہر الرحمہ دوسری قرام نہر الرحمہ تھا کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک نڑکی دیکھی میں نے کہا کون ہو تم کالت لزید بنی حاصل نے کہا میں حضرت زید بنی حالسہ کی بانی ہوں پا ایراب انہار من مائن غیر آسل میں نے دیکھا کہ کہ نہر ایسے پانی کی جس کے اندر کوئی تغیر نہیں اور ایک نہر دودھ کی ہے جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا اور ایک نہر جو ہے وہ شراب کی ہے جس میں لذت ہے پینے والوں کے لیے اور ایک نہر ہے جس کے اندر خادش شاد ہے وہاں کے جو انار تھے وہ اتنے بڑے تھے جیسے ہمارہ مجلن دول ہوتا ہے بڑا پانی نکالنے والا میں نے دیکھا پرند ہے اپنے یہ بختی پرندہ اس کی شکل تھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی جیتیں رکھی ہیں مالا این الراج جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں بلا ادن سمیت بلا خطر علاقہ میں مشرکا سم ازدلی النار پھر اللہ نے میں ایک مسئلن جہنم بھی دکھرائی اگر اس کے اندر لوحہ بھی ڈالیں پتھر بھی ڈالیں تو اس کو بھی وہ پکلا دے جنی پھر اس کو بند کر دی گیا سم اینی رفید الى صدرت المنتہا پتھر شالی وکانے بینی ہوگئے انہو کا وقاوسین ودنا وقالا وینظر علا کل ورکت منہ بلک ملائکہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کے فرشتے تھے اور اگر تیری امت نیکی کا ارادہ کرے نا بھی کرے تو میں نیکی لکھ دیتا ہوں اور اگر کرے تو میں دس گناہ سواب دیتا ہوں اگر برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو میں نہیں لکھتا فَإِن عَمِلِ طَقَتَتَ رَيْكَ سَيِّدُ رَوَائِدَ اگر کرے تو میں ایک برائی لکھی جاتی ہے سمرجاتی رابی مصاربا اماراکہ ربکا فقلتو کا مسیحن سلاح قالا ارجیدہ ربک وزر تقفیق الامتک فَإِنَّ عَمَّتَكَ لَا عَتَتِ تِرِي امت نہیں پڑھ سکے گی بچان نمازیں اور اگر انقار کریں گے تو میں کافر ہو جائیں گے اللہ سے معافی مانگیں فَإِن عَمْتَتَ رَوَائِدَ ارجیدہ ربک وزر تقفیق الامتک فَقَالَ لِهِ بِي مَعْمَتَ قُلتُ مَرْبَتِ سَلَوَائِدَ قَالَ لِهِ اللَّهِ الْحَسَنْ تَقْفِيقِ امْمَتِكَ فَرَجْعَةِ لَهِبْتَ وَدَعَتِ امرضا فَالْمَتِ بِنَا عَدَافُ الْعُمَّتِ وَجَعْلَهَا خَمْسًا اللَّنِ بِالْبَاجِرِ مَعَدِ وَنَادَعْنِهِ مَلَكِ پھر آپ مکہ میں آکے پھر ان کو خبر دی کہنے لگا کہ دیکھو انہوں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد اقصہ بھی کیا اور مکہ میں واپس بھی آئے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ناکے ایک مہینہ کا تو سبر ہے ایک مہینہ جاتے ہوئی رکھتا ہے شاہوں کہ میں نے بت رہے کہ تمہارا کافلہ میں نے دیکھا اب میں حضور سے پوشتا ہوں بیت المقدس کی نشانیاں اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو خبر دیں گے کہ اس کی بینا کیسے ہے اور پہاڑ سے کتنا قریب ہے اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا قرابین او کذا وکذا وحیدو کذا وکذا 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 فقال الاخر اب اس بندنے کہا صدق تا یا سوال آپ نے سچ کہا ہے فردلے مکار صدق محمد فیما قارنو من حضور کرام وقذا رواہو لما بجاوزی بطولی محمد بن جلال محمد بن سون معمر نبی حرون نبی وعنی اللہ حسن رایہ نزاق بما نبی حرون العبدی بهی ورواہو اید من جلساق حد دیفو حب محبا قاسب النبی حرون نبی نارا سیاقت تقدم ورواهو نیاد بن نبی انا من نبی نبی نالبی تعزیز من عبد السمد ان ابی حرون نبی نبی سیدن خودری رضی اللہ جلاللہ حسنن انہیکن اجور نبی حرون جلساق وغیر وراغ عرابدی بمی عدنقارا وہ ضعیف ہیں لیکن اس کی روایت ہم نے اس لیے نکل کیا ہے کہ باقی حدیثوں میں شواہد اس کے موجود ہیں باقی حدیثوں میں شواہد اس کے موجود ہیں تو میں نے یہ بھی کہا خواب میں حضور سے کہ آپ کی عمد کی کوشش لوگ تو بات عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں ہم میں وہ قصہ گو لوگ ہیں جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے واللہ اعلم موسیقی موسیقی موسیقی